خداونت زندہ اور پاک کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا ایک سو اکتالیس باب میں نے تیری دعائی دی ہے میری طرف جلد آ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا میری دعا تیرے حضور بخور کی ماند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی ماند اے خداونت میرے مو پر پہرہ بٹھا میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدگاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے اور مجھے ان کے نفیز کھانے سے باز رکھ سادک مجھے مارے تو مہربانی ہوگی وہ مجھے تنبی کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا میرا سر اس سے انکار نہ کرے کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیئے گئے ہیں اور وہ میری باتیں سنیں گے کیونکہ یہ شیری ہیں جیسے کوئی حل چلا کر زمین کو توڑتا ہے ویسے ہی ہماری ہڈیاں پاتال کے مو پر بکھری پڑی ہیں کیونکہ اے مالک خداوند میری آنکھیں تیری طرف ہیں میرا توقل تجھ پر ہے میری جان کو بے کس نہ چھوڑ مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے اور بد کرداروں کے دام سے بچا شریر آپ اپنے جال میں پھنسیں اور میں سلامت بچ نکلوں آمین